پی ٹی آئی کے جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے جانے والے خط کی کاپی سامنے آگئی ہے باری چیئرمن پی ٹی آئی کے خصوصی ہدایت پر ترجمان راوف حسن کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور آتف پر ہمارے صرف معدود ہیں آتف بتائیے گا ڈیٹیلز جی تحریک انصاف کی جانب سے بازابتہ طور پر آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط جو ہے وہ سامنے آگیا ہے جاؤف حسن کی جانب سے یہ خط جو ہے وہ بارنی کیرمن کی ہدایت پر تحریف کی گیا ہے جس میں آئندہ عام انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے آئی ایم ایف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ پاکستان میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جو الیکشن جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان سے اس حوالے سے جو ان کے دو ادارے پاکستان میں موجود ہیں ان سے جو ہے اس کا آڈٹ کروائیں ان انتخابات کا کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان انتخابات پر شباب کا اظہار کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی اس خط میں منشن کیا گیا ہے کہ جو معاشی پروگرام ہے آئی ایم ایف وہ بھی تمام تر صورتحال اور صحیح سی تناظر دیکھتے ہوئے کرے ٹھیک ہے آتف ہمیں یہ ڈیٹیل بتا رہے تھے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے اور اس خط کی کوپی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے باری شیرمن پی ٹی آئی کے خصوصے ہدایت پر ترجمان رعوف حسن کے جانب سے یہ خط بھی لکھا گیا ہے اور آئی ایم ایف کے جانب سے کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے اس خط کا یہ مطن بھی سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھا اور اس کی کوپی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے آئی ایم ایف کو خط بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر رعوف حسن کی جانب سے لکھا گیا ہے آئی ایم ایف کے جانب سے کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے اس خط کا مطن بھی سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی جتنے بھی پی ٹی رہنما تھے بیریسٹر گوھر بیریسٹر علی زفر ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ دھاندلی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ صرف اس خط میں آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو مرشت ہے پاکستان کی مرشت وہ خراب نہ ہو